دینٹسٹ کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹسٹ نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کچھ جانتے ہیں آپ جب دینٹسٹ جائے گا کورٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزنڈ پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے ہیں یہ بات اگر میں کہوں گا کورٹ میں تو کورٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب سے مجھے معلوم ہے کہ تھاؤزنڈ پی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیسٹ میں تو وہ ٹوٹ پیس ٹوٹ پیسٹ نہیں ہے جہر ہے لیکن کورٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صدق کروں کہ میرے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے دربھاگی سے جن کے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے وہ کورٹ میں جا نہیں رہے ہیں اور جن کے پاس پرمان پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور دول لے سے کال گیٹ بک رہا ہے میں نے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہندوستان کے سارے دینٹسٹوں کا یہ سراسر اپمان ہے جو روچ ٹیلی ویزن پر وگیاپن کے روپ میں دکھایا جاتا ایسے یہ کمپنی ہے ہندوستان لیور وہ اپنا لائف بوئی سابن بیچ رہی ہے فیملی ڈاکٹرز ویل فیر ایسوسییشن آف ہنڈیا دوارہ پرمانت یہ کونسا ایسوسییشن اس دیش میں بن گیا اور کبھی نوہ نے لائف بوئی سابن کو پران پتر دے دیا لیکن روچ وگیاپن ان کا یہ ہے اور ہم سب کھاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیش کے ساتھ بھینکر گدداری کا کام چل رہا ہے بے ایمانی کا کام چل رہا ہے اندوستان میں ویدیشی کمپنیاں اپنا جہر بیچ رہی ہیں جن کو معلوم ہے کہ اس میں جہر ہے وہی شانت ہیں جتنے ڈاکٹرز ہیں نیوٹریشنل جن کو نیوٹریشن کا بہت گیان ہے ڈلی میں ایک ڈاکٹر جین ہے آل انڈیا انسٹیوٹ میں جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بانے جاتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیپسی کولا میں کیا ہے تو کہنے لگے کاربن ڈیو اکسائیڈ ہے میں نے کہا اور کیا ہے فوسفورک ایسیڈ ہے میں نے کہا اور کیا ہے سوڈیم گلوٹامیٹ ہے میں نے کہا اور کیا ہے پوٹیشیم سوربیٹ ہے میں نے کہا اور کیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تم کو یہ چار جہری کافی ہیں آدمی کو مارنے کے لیے تو میں نے کہا کہ اگر یہ پیپسی کولا میں چار جہر ہیں تو آپ اس بات کو گاؤں گاؤں میں کہتے کیوں نہیں جا کے پیپسی کولا تو گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کہ لہر پیپسی ہے تو آپ گاؤں گاؤں میں گھوم کے کہتے کیوں نہیں کہ یہ جہر پیپسی آپ جب مانتے ہیں کہ اس میں یہ جہر ہیں چار لیکن آپ گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہتے کیوں نہیں تو چپ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو گیان ہے اس گیان کا دیش کے لیے کیا اپیوگ ہے آپ نے یہ جو گیان حاصل کیا ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھی ہے لاکھوں روپے اس دیش کا آپ نے خرچ کیا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جو گیان ارجت کیا ہے اس کا اس دیش کو ریٹرن کیا مل رہا ہے تو کہنے لگے پرسط ہی نہیں ہے تو کس سے پرسط نہیں ہے یہ تیغت سوارت سے پرسط نہیں ہے تو میں نے کہا ایک دن ڈاکٹر صاحب یہ سارا کا سارا دیش برباد ہو جائے گا اور اس دیش کی نوجوان پڑھی برباد ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کے بیٹا بیٹی بھی اس میں برباد ہو جائے تب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کو پرسط نہیں ہے اور دربھاگ یہی ہے اس دیش کہ جن کے پاس یہ گیان ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پردہ فاش کر سکتے ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے سامانوں میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے ڈاکٹر جین نے مجھ کو کہا کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا میں ایک پیسے کا بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے اور دیش کے لوگ دس روپیہ خرچ کر رہے ہیں پیپسی پینے کے لیے اور کوکا پینے کے لیے دس روپیہ خرچ کر کے ایک پیسے کی بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں مل رہی ہے ہم کو لیکن وہ دیش میں سب سے زیادہ بک رہا ہے دڑلے سے بک رہا ہے لوگ اب شد پانی پینا پسند نہیں کرتے اس کی جگہ پیپسی اور کوکا کولا پی لیتے ہیں تو جس چیز کی ایک پیسے کی ایک پرتیشت بھی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو اور وہ چیز اس دیش میں مہنگی بک رہی ہو دودھ سے زیادہ پیپسی کولا بکتا ہے تیتیس روپے لیٹر کا اور دودھ بکتا ہے چودہ روپے لیٹر کا تو چودہ روپے لیٹر کا گائے کا دودھ اور تیتیس روپے کا کاربن ڈائی اکسائیڈ ملایا ہوا پانی اور اس کو کہتے ہیں لہر پیپسی اور کہتے ہیں the choice of new generation the choice of new generation نہیں ہے بلکہ choice of new b generation ہے لیکن کریں کیا اس کا اور اس سے بھی زیادہ مجھے گصہ تب آتا ہے جب ہندوستان میں کچھ کمپنیاں اپنے ہیلتھ ٹونک بیچتی ہیں جن میں ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے بارن بیٹا کامپلان مولٹو با ہورلکس پروٹین ایکس ایسے تمام طرح کے جو ہیلتھ ٹونکس بک رہے ہیں ڈاکٹر جین کے انصار ان میں کسی میں بھی ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے اور آپ چاہیں تو اپنے بچے کو چنے کا ستو کھلائیں جو کا ستو کھلائیں تو اس سے جتنی ہیلتھ بنے گی آپ سو ڈبے پروٹین ایکس کے کھلا لیجے کوئی ہیلتھ نہیں بننے والی سو ڈبے آپ بارن بیٹا کے کھلا دیجے کچھ نہیں بننے والا اور آپ اگر ایک ڈبہ بارن بیٹا کا خریدیں گے تو کم سے کم دو سو ڈھائی سو روپے کا ہے ایک کلو کا تو دو سو ڈھائی سو روپے کا ایک کلو بارن بیٹا خرید کے تو کھائیں گے لیکن کسی کو آپ کہیے کہ مونفلی کھاؤ گھڑ کے ساتھ تو نہیں کھائے گا کوئی روج اگر گھڑ کے ساتھ مونفلی کھائیں تو جتنی پروٹین اس سے ملتی ہے جتنا کارو ہائیڈریٹ اس میں سے نکلتا جتنی اور دوسری چیزیں ہم کو ملتی ہیں اتنی سو پیکٹ بوسٹ کھانے سے نہیں مل سکتی لیکن مشکل سے مونفلی کا گھڑ کے ساتھ کھانے کا پرچار تو نہیں ہے لیکن بارن بیٹا کا پرچار ہے اور یہ جو بارن بیٹا مولٹوہ ان تمام چیزوں میں ملاتے کیا ہیں ایک بار میں نے ڈاکٹر جین سے کہا کہ آپ کے پاس تو آل انڈیا انسٹیوٹ کی اتنی بڑی لیبریٹری ہے آپ جرا اس میں پتا کریے کہ یہ ملاتے کیا ہیں کیسے بناتے ہیں بارن بیٹا تو انہوں نے تین مہینے کے بعد مجھے ایک لمبی سی چٹھی بھیجی اس میں ہر ایک کے بارے میں لکھا کہ دیکھو بارن بیٹا کیسے بنتا بارن بیٹا بنتا ہے مونفلی کی کھلی سے مونفلی کی کھڑا مہنے مونفلی کے دانے میں سے تیل نکالنے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے اس سے بنتا ہے بارن بیٹا میرے گاؤں میں مونفلی کے تیل کے نکالنے کے بعد جو ویسٹ بنتا ہے اس کو جانور کھاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں انٹیلیجنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں بارن بیٹا کے نام اور آپ بازار میں چلے جائیے مونفلی کی کھلی آپ کو 20-25 روپے کلو میں مل جائے گی گجرات میں تو اس سے بھی سستی ملے گی میں تو میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں مونفلی ہوتی نہیں بالکل یہاں تو سنگھ گانا اتنا ہوتا ہے گجرات میں مشکل سے 20-25 روپے کلو میں کھلی ملے گی اس کو وہ بیچتے ہیں 200-200 روپے کلو میں اور ہم لوگ تقنی کی بھاشا میں کہتے ہیں value added ہو گیا کہے کہ value added ہو گیا جیب کٹلی آپ کی اور آپ کی رہے value added ہو گیا انہی ڈاکٹر جین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہورلکس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو کا ستتو اور چنے کا ستتو بیار میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستتو انگریجی میں کہتے ہیں ہورلکس اب کسی سے آپ پوچھئے کہ ستتو کھاؤ گے کہے گا کیا پھلتو کی بات کر رہے ہیں اور پوچھئے ہورلکس کھاؤ گے ہاں ہاں کھائیں گے کیوں کھائیں گے کیونکہ انگریجی کا نام ہے اور بڑا بھاری نام ہے ہورلکس کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ imported جیسی چیز ہے اس میں content کیا ہے کچھ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے صاف صاف it is malted malt مانے ہی ہوتا ہے جو کا ستتو جو کا ستتو بجار سے خرید لیجئے چنے کا ستتو بجار سے خرید لیجئے 20-25-30 روپے کلو میں ملے گا لیکن ہورلکس خریدیے تو 160 روپے میں 1 کلو ملے گا اور یہ جتنے health tonics بک رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی ایک پیسے کی health نہیں آتی لیکن ہندوستان کی کیا بربادی ہے ہر سال ہم ایک ہزار کروڑ روپے کے health tonics کھاتے ہیں اس دیش میں ہر سال ایک پیسے بھی health جس سے نہیں آتی صرف ایک mental satisfaction ہے کوئی health نہیں ہے اس سے لیکن ایک ہزار کروڑ روپے کے health tonics اس دیش میں بک جاتے ہیں کیوں بکتے ہیں جانتے ہیں ٹیلی ویزن پر ایک idiotic advertisement آتا ایک چھوٹا سا بچہ کھوٹتے ہوئے آتا کہتا آئے میں ایک کمپلون بھو ہے تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے آئے میں کمپلون گر اس کا معنی کیا ہے میں کمپلون کا بیٹا ہوں اور بچی کہہ رہی ہے میں کمپلون کی بیٹی ہوں اور کمپلون کیا ہے ٹن کا ڈبا اب آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ جرہ بتائیے کہ ٹن کے ڈبا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی science ہے دنیا میں لیکن چل رہا ہے سارے دیش میں اس لیے بک رہا ہے کمپلون اس لیے بک رہا ہے بورن بیٹا اس کا نام ہے تیندلکر وہ کہتا ہے میری شکتی بوسٹ معنی سچن تیندلکر کی شکتی بوسٹ تو سچن تیندلکر کی اممہ کو ایک آپ چٹھی لکھئے کہ یہ سچن تیندلکر بوسٹ پی کے تیندلکر بنایا کیا کپل دیب کی شکتی بوسٹ کوئی بھی کھلاڑی بوسٹ کھا کے کھلاڑی نہیں بسکتا ایک سب سے زیادہ مہنگا کھلاڑی مانا جاتا ہے ٹینس کا اس کا نام ہے بوریس بیکر سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اس کی لگائی ہوئی ایس سروس ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرت گھنٹے کی رفتار سے نکلتی ہے مہنے ٹرین بھی جس رفتار سے نہیں جاتی اس رفتار سے اس کی گیند جو مارتا ہے وہ جاتی ہے کتنی پاور ہوگی اس کے شورٹس میں اور آپ کبھی بھی بوریس بیکر کو دیکھئے کھیل جب بھی رکتا ہے پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے بیگ میں سے کھیلا نکال نکال کے کھاتا رہتا ہمیشہ تو بوریس بیکر کو شکتی ملتی ہے کھیلا کھا کے سیندل کر کہتے ہیں کہ ہم کو شکتی ملتی ہے بوسٹ کھا کے کیلے میں جتنی شکتی ہے دنیا کے کسی بھی ہیلتھ ٹرونک میں ہو نہیں سکتی لیکن دربا کے کیا ہے کہ ان چیزوں کا پرچار اس دیش کی جنتہ میں نا کے برابر ہے اور اس دیش کی جنتہ جو ہے ایک عجیب طرح کی پیسیمزم میں جندہ ہے کیسے جندہ ہے سب شہر میں بوسٹ کھلاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس نہیں ہے جہر ہے لیکن کوٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صدق کروں کہ میرے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے دربا کے سے جن کے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے وہ کوٹ میں جا نہیں رہے ہیں اور جن کے پاس پرمان پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور دھول لے سے کال گیٹ بک رہا ہے میں نے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہندوستان کے سارے ڈینٹسٹوں کا یہ سراسر اپمان ہے جو روچ ٹیلی ویزن پر وگیاپن کے روپ میں دکھایا جاتا ایسے یہ کمپنی ہے ہندوستان لیور وہ اپنا لائف بوئیس آبن بیچ رہی ہے فیملی ڈاکٹرز ویل فیر ایسوسییشن آف انڈیا دوارہ پرمانت یہ کون سا ایسوسییشن اس دیش میں بن گیا اور کبھی نہوں نے لائف بوئیس آبن کی کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے ہیں یہ بات اگر میں کہوں گا کوٹ میں تو کوٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب تھی مجھے معلوم ہے کہ تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیسٹ میں پینٹسٹ کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹسٹ نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کوٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کچھ جانتے ہیں آپ جب دینٹسٹ جائے گا کوٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کوئی پرانپتر دے دیا لیکن روچ بگیاپن ان کا یہ ہے اور ہم سب خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیش کے ساتھ بھینکر گدداری کا کام چل رہا ہے بے ایمانی کا کام چل رہا ہے ہندوستان میں ویدیشی کمپنیاں اپنا جہر بیچ رہی ہیں